سمسکتا دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کریں کہ یہ جو سوریہ گرہن 21 جون 2020 کو لگنے جا رہا ہے تو اس کا کیا پرواب ہوگا آپ کی راشیوں کے اوپر اور اگر آپ کی راشیوں کے اوپر نیگٹیب پرواب ہے تو اس کے لیے کیا اوپائے کریں اور کیسے اس گرہن کا ہم زیادہ سے زیادہ لاب لے سکتے ہیں تو بات شروع سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے بجے سٹارٹ ہوگا تو اس کے بارے میں تو اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو یہ گرہن 10 بج کر 13 منٹ اور 52 سیکنڈ پر بھارت میں سٹارٹ ہوگا اور دوپہر 1 بج کر 39 منٹ اور 52 سیکنڈ تک یہ گرہن بھارت میں رہے گا اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لگوگ 11 شپن پر یا 12 بجے یہ گرہن اپنے ٹی پر ہوگا ٹھیک ہے اور مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرہن کا مدھیہ زمین ہوگا تو ابھی جانتے ہیں کس راشی پہ یہ کیسا پربھا کرے گا تو بات کرتا ہوں میں میش راشی کی تو میش راشی کے جاتکوں کو یہ گرہن اچھا ہے پت مان سممان کی پرابطی ہونے کے یوگ ہیں اور پر میش راشی والوں کو دھیان دے کی کسی بھی کارے میں زیادہ حدثہ نہ دکھائیں ٹھیک ہے اور ابھی بات کرتے ہیں ورش راشی والوں کی ورش راشی والوں کو تھوڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں اس گرہن کے دوران پر زیادہ بھی پریشانیاں نہیں ہوگی ہاں اس وقت ویپار میں تھوڑی ہانی ہو سکتی ہے اس لئے اپنے پہلے ہی ویپار کے بارے میں اچھی رن نیتیاں بنا کے چلیں گے تو کوئی دکت نہیں آئے گی ابھی بات کرتا ہوں میتھن راشی والوں کی تو میتھن راشی والوں کو ابھی اگر کوئی گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں یا گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو گھٹنا درگھٹنا کا یوگ ہے تو گریپیا گرہن کالک اور گرہن کے اگلے پندرہ بیس دنوں تک گاڑی وغیرہ دھیان سے چلائیں باقی کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے کرک راشی کے اوپر کی اگر میں بات کروں تو کرک راشی کے اوپر بھی چوٹ اور درگھٹنا کا یوگ ہے چوٹ کی اشنکہ ہے چوٹ لگ سکتی ہے یا کہیں باد بی باد بھی ہو سکتے ہیں تو سنگھ راشی کے اگر بات کریں تو سنگھ راشی بالوں کے لیے یہ گرہن بہت اچھا ہے جیون ساتھی سے سکھ ملنے کی اشنکہ ہے جیون ساتھی کے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور اگر کنیا راشی کی بات کروں تو یہ آپ ان کو بھی کوئی شک سمچار پرابت ہو سکتا ہے نوکری کے ریکارڈنگ یا پھر کوئی پدونتی ہو سکتی ہے یا کوئی ان لوگوں کا کوئی پرانا فسا ہوا کاریا تھا وہ بھی آفس میں یا کہیں باہر تو وہ پورا ہو سکتا ہے اگر کہیں لون بغیرہ کا ایشو ہے تو وہ بھی ان کا سولف ہو سکتا ہے تو لا راشی والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کا باد بھی باد ہونے کے چانسز ہیں آپ کسی کے ساتھ بحث سکتے ہیں جو کی بحث آپ کو نقصان دے لیٹر آن ہو سکتی ہے تو اس لیے میرے دولا راشی والوں کے لیے تو صلاح ہے کہ اگلے پندرہ بیس دنوں تک کم بولیں گے تو کوئی ایشو نہیں آئے گا تو آگے بات کرتے ہیں بریشچک راشی والوں کی بریشچک راشی والوں کو یہ گرہن میڈیم ریزلٹ دینے والا ہے لائک ان کو خوشیاں تو ملے گی پر ساتھ میں پریشانی بھی ہوگی مقلب پہلے پریشانی آئے گی یہ اپنی مہرت سے اس کا حل ڈھونے گے تو اس کے بعد خوشیاں ملے کہ یوگ بنے گے دھنو راشی کے جاتکوں کی بات کروں میں تو جیون ساتھی کو تھوڑا کسٹ ہو سکتا ہے اس وقت جیون ساتھی آپ کا بیمار ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی پرابلم آ سکتا ہے اس لیے اپنے جیون ساتھی کا پورا نتیہ دھیان رکھیں ٹھیک ہے اور مکر راشی والوں کی اگر میں بات کروں تو مکر راشی والوں کے لیے یہ گرہن شب ہے تو اس کے شب پرواب ان کو اگلے پندرہ بیس دنوں میں دکھائی دینے شروع ہوں گے اس کے کریئر کے لیے بہت میں کہوں گا کہ اچھا ہے کریئر میں پدو نتیہ ہی ہو گئے تو آگے ہم بات کرتے ہیں گھوم براشی والوں کی ان کے لیے بھی مطلب یہ سوریا گرہنڈ بڑا اچھا پرواب لے کے آئے گا پر ان کو تناب اور ماسک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر یہ کسی لب ریلیشنشپ میں ہے تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا اپنے ساتھی سے مطلب مان سمان آپ کا ساتھی شاید آپ کا کم کرے ٹھیک ہے اور اگر میں مین راشی والوں کی بات کروں تو ان کے خرچے بڑھنے کے اثار ہیں پر ایسی بات نہیں ہے خرچے بڑھیں گے خرچے ہوں گے پر وہ کسی اچھے کرے کے لیے ہوگے لائے یہ اپنے لیے کوئی وہ گھریج سکتے ہیں جیسے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی لگزریس آئیٹم پر خرچہ کر سکتے ہیں گاڑی لے سکتے ہیں پھومی مکان باہن ایسی کوئی چیزیں لے سکتے ہیں تو ابھی میں نے یہ بارہ راشیوں کا آپ کو فل بتا دیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس کا جو سوتک ہے یہ سوتک اس رات اراؤنڈ دس سوا دس بجے اس کا سوتک پرارام ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کی گرہن کی سماغتی تک گرہن کا سوتک رہے گا ٹھیک ہے تو اب میں کچھ اپائے بتاتا ہوں جس سے آپ گرہن میں اچھا فل پرابط کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا اپائے تو میرا یہ ہے دیکھئے گرہن کا جب سوتک پرارام ہوتا ہے اور جو گرہن کال چل رہا ہوتا ہے سارے مندر کو دوارے سب پوڑا کے ستان بند کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پوڑا کے باد ہی کھول گرہن کے باد ہی کھول لے جاتے ہیں پر آپ اپنے مند میں پوڑا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو آپ بڑی اچھی آپ کے لئے فائدے مند رہے گی پوڑا کر سکتے ہیں سب سے پہلے مہام رتی مجھے مند کا آٹھ کر گے تو یہ آپ کے لئے شب فل کر کر گا کیونکہ مہام رتی مجھے اور شیف بغوان کی ارادنا گرہن کال میں بہت اچھا فل لے کر آتی ہے نمبر دو پہ اگر آپ رام رکشہ ستوتر آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے آپ وشیو بغوان جی کی پر نمبر تین پہ مہا کالی ستوتر کا پارٹ کر سکتے ہیں مہا کالی چالیس کا پارٹ کر سکتے ہیں یہ پارٹ آپ کو گھر کے مندر میں نہیں کرنا ہے جا کے یہ پارٹ آپ جہاں پہ بیٹھے ہو وہاں پہ کرنا ہے اور سورے گرہن کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو ہی آپ کے لئے اچھا ہے خاص کر میتھون راشی والے اور دھنو راشی والے دو جو میں آپ کو بتایا ہے گرہن کے دوران یہ لوگ باہر جانا آوائیڈ کریں تو ان کے لئے سب سے اچھا رہے گا ٹھیک اور اس کے اگلی میر ام ڈی آپ کو بتانا جاؤں گا کہ اس سمیے میں آپ تھوڑا سا گہن لائیے ٹھیک ہے اگر آپ ہو سکے تو آپ زیادہ قوانٹی میں بھی لا سکتے ہیں جتنا آپ دان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گرہن گال کے دوران اپنے گھر کے باہر تھوڑا سا گہن پھر کے کسی لفافے پر رکھ دیجئے ٹھیک ہے جب گرہن سماپت ہو جائے تو اس گہن کو دان کر دیجئے ہاں شہروں میں دکت آتی ہے کہ کوئی دان کر نے کے لئے ملتا نہیں ہے تو آپ ایسا کر سکتے گہن کو تھوڑا تھوڑا کر پکشیوں میں ڈال دیں گے یا ست ناج آپ لے گھر کے باہر رکھئے جیسے گرہن کمپلیٹ ہوتا ہے پکشیوں کو کھلا دیں تھوڑا تھوڑا کر دیلی دس پندرہ دن تو آپ کو جو اس کے نیگٹیف ایفیکٹ ہیں وہ گرہن کے کم ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ جو میں نے آپ بتائے گرہن کے جو فل ہے یہ گرہن کے اگلے پندرہ یا بیس دنوں تک اس کا ایفیکٹ رہتا ہے اور گرہن کال میں سب سے بڑی آپ ہوتا ہے مہام رید جائے منتر کا پارٹ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں آئے لگی آپ زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کر سکیں تو اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہم اگر کوئی ہاں میں آپ کو چیز بتانا بھولی نیچے ڈسکرپشن میں میرا ویب سائٹ کا بھی لنک ہے اور ہمارے انسٹا گرام سب لو وارس بغیرہ سب دیئے ہوئے اگر پھر بھی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کی پاسنا کے لیے بھی میں ایک منتر آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے آپ پڑھئیے اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی پریشانی آپ ڈائریکٹ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے لکھے گئے نمشکار آج کے لیے میں ہمارنی کو ویرام دیتا ہوں نمشکار دوستو نمو نارا رائے جی دیتا